ناظرین نیشن نیوز ناما رمضان بزار لگ جاتے ہیں سستے بزار لگ جاتے ہیں یوٹریٹی سٹورز پہ رمضان پیکج ملتے ہیں مالی امداد دی جاتی ہے اس طرح کا ریلیف مسیحوں کو کیوں نہیں ملتا تو آئیے آج اس پہ ہم لوگوں سے گفتگو کریں گے سارا آپ کا گھڑنے میرا نام جی سٹیفن نظیر ہے اور میں فریجیسی کا کام کرتا ہوں دی جی اچھا یہ جو روزے چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی جس طرح رمضان پیکج دیا جاتا ہے سستے بزار لگائے جاتے ہیں لیکن یہ مسیحوں کو کوئی سہولت فرام نہیں کی جاتی اس پہ کیا کہیں گے میری گورنمنٹ سے اپیر ہے کہ جس طرح مسلمان جو روزے لگتے ہیں ان کے لئے ان کو فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کے لئے سستے بزار لگ جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے بھی مسیح قوم جب ان کے روزے شروع ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح فسلیٹیٹ کیا جائے ان کے لئے بھی اس طرح کے سستے بزار لگائے جائیں تاکہ آٹاوں نے سستہ ملے اس طرح جو منگائی ہے اس میں تو آٹا خریدنا غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے تو میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہر طرح کی اس طرح کی مسیحوں کو بھی سہولت دے ہم بھی پاکستانی ہیں اس میں ہر طرح کے مذہب کے لوگ موجود ہیں نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ مسیحوں کا بھی یہ پاکستان ہیں ہندووں کاثریکوں اور جو بھی اس ملک میں رہتے ہیں ان سب کو اس طرح کی سہولت میسر ہونی چاہیے جس طرح دوسرے کو ملتی ہے ایک طرح طرف داری نہ کریں بلکہ سب کے ساتھ اس طرح کا عورہ چاہیے کہ سب کو سہولت ملی جائی تاکہ آسانی سے بندہ جو ہے وہ چیزیں خرید سکے اور سستی خرید سکے کم از کم اس جگہ پہ تو ان کو سہولت ملے کیا نام ہے آپ پاسٹر سلامت جار آپ پاسٹر ہیں اچھا پاسٹر صاحب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روزے جاری ہیں مسیحوں کے تو حکومت کی طرف سے کوئی بھی سستہ بزار کوئی بھی جیسے ان کے رمضان بزار لگائے جاتے ہیں سستے بزار لگتے ہیں رمضان پیکج دیے جاتے ہیں کرسٹرز کو کوئی اس طرح کی فزیلٹیز نہیں دی جاتی اس پر کیا کہتے ہیں جی دینی چاہیے فزیلٹی کیوں نہیں دینی چاہیے کیونکہ ہم بھی مسیحی ہیں اور ہم پاکستانی ہیں پاکستان میں رہنے والے ہیں یہاں کے شہری ہیں تو ہمارا بھی حق ہے بلکہ پوری مسیحی قوم کا حق ہے تو جس طرح دوسری سستے بزار لگائے جاتے ہیں اور چیزوں کو سستہ کیا جاتا ہے اسی طرح مسیحی لوگوں کے لیے بھی سستہ بزار لگانا چاہیے سستی چیزیں کرنے چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب کوئی ایونٹ آتا ہے اید آتی ہے جہاں کرسمس آتا ہے جہاں اسٹر آتا ہے تو بجائے سستی ہونے کے چیزیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں لوگ زیادہ انکم لینے کے چکر میں ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو فورڈ نہیں کر پاتے وہ رہ جاتے ہیں بہت ساری اپنی خوشیوں کو نہیں سیلیبریٹ کر پاتے تو یہ مجودہ حکومت سے میری درخواست ہے آپ کے چینل سے بھی درخواست ہے میں شکر اگزار ہوں آپ کا کہ آپ کو ہماری آواز جو ہے وہ مجودہ حکومت کے تک پہنچا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کوئی اخترام کرے تاکہ لوگوں کو مسیح لوگوں کو بھی جو ہے فیزیلیٹیٹ کیا جائے سارا آپ کو اگر نیم خورم شیزار خورم شیزار صاحب جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مسیحوں کے روزے جا رہی ہیں اور مسیحوں کو کوئی بھی فیزیلیٹیز حکومت کی طرف سے نہیں دی جاتی جیسے کہ رمضان بزار میں رمضان پیکج دیا جاتا ہے سستے بزار لگ جاتے ہیں یہاں تاکہ غریبوں کو تیمداد بھی جاتی بطور رقم کے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے آپ تو یہی کہیں گے کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں ہمارے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے آپ کو جائیسی بات ہے ہم بھی پاکستانی ہیں یہی جمع پلے ہیں اور وول بھی دیتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ہماری کچھ کرنی چاہیے ان کو روزے کو بارے میں کچھ ہیلپ کرنی چاہیے سستے بزار لگنے چاہیے مسیحوں کے لئے بھی لگنے چاہیے جو رمضان پیکج اپنے روزوں میں دیتے ہیں مسیحوں کے روزے بھی ہر سال آتے ہیں ہونا چاہیے برکل ہونا چاہیے آفٹرال ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں سب پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا رائے ہیں میرا نام جی پادری سوہیل کا عمر ہے پاکستان پرسپیٹرین چرچہ پاکستان سے میرا تعلق ہے ٹھیک ہے اور ہم شکر گزار ہیں نیشنل نیوز نامہ کی ٹیم کے لئے آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنی کمیونٹی کے آواز سے ہے حکم رہنبالہ تک بن جا سکیں اچھا یہ بتائیں زمدان بزار لگتے ہیں سستے بزار لگتے ہیں مالی امداد بھی جی جاتی ہے جب مسیحوں کے روزے آتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی سہولت فرام نہیں کی جاتی اس پر آپ کیا کہتے ہیں آپ نے یہ کمیونٹی کی جو نیڈ ہے اس کو یہ پوائنٹ ریز کیا ہے ہم شکر گزار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ضرور جو حکم رہنے وقت ہے ان کو چاہیے کہ جس طرح ہمارے مسلمان بینبائیوں کے لئے وہ انتظام کرتے ہیں سستے بزاروں کا جیسے کہ آج کل ہمارے روزے کا سیزن چل رہا ہے تو ضرور حکم رہنوں کو اکریتوں کو بھی روزوں کو احترام کرتے ہوئے ان کے لئے بھی ایسا انتظامات اور ضروریات فرام کرنا چاہیے یہ جو ہمارے کرسچن جو سیاستدان ہیں ان کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے اس میں ونڈرفل جی یہ تو ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ ہماری قوم کے سیاسی اور سماجی نمائندے ہیں یہ ان کی سوچ میں اور اولین ترجیح میں شامل ہونا چاہیے کہ اپنی قوم کے لئے وہ اس طرح کی ضروریات کو ہائلائٹ کریں حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس وقت ہکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور پریکٹیکلی کرسچن کمیونٹی کے لئے اور ان روزوں کے ایام میں ضروریات زندگی کو مہیا کرنا چاہیے ناظرین ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں سر آپ کا کیا نام یوسف یوسف صاحب یوسف صاحب یہ بتائیں کہ جیسے مسیحوں کے روزے شروع ہیں اور آگے ہمارے مسلمان بھائیوں کے روزے بھی آ رہے رمضان پیکج بھی ملے گا سستے بزار بھی کھل جائیں گے اور مالی امداد بھی ملے گی لیکن مسیحوں کے جب روزے شروع ہوتے ہیں اس طرح کے کوئی بھی صولت فرام نہیں کی جاتی آپ کیا کہتے ہیں اس پر میں تو گورنمنٹ سے یہی پیل کروں گا کہ کم از کم کیونکہ پاکستانی ہیں ہم بھی ٹھیک ہے اور اقلیت کا بھی پورا رائٹ ہے جس طرح آپ اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ رمضان بزار لگاتے ہیں سستی چیزیں کرتے ہیں کرسچن کے لئے بھی ایسا ہی مہیا کیا جانا چاہیے یہاں بھی جو پولٹیکل جو سیاسی منورٹی کے بندے ہوتے ہیں جو سیاسدان ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں میں تو ان کے لئے بھی یہی پیغام دوں گا کہ ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم ہماری کرسچنوں کے آواز کو بلند کرے اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ فصیلٹی ہمارے اقلیت کو ملنی چاہیے کیا یہ جیسے ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے شروع ہوتے ہیں ہر سال مسیحوں کے روزے بھی آتے ہیں کیا یہ ہر سال اپنا اسی طرح کے سستے بزار لگانے چاہیے بلکل لگانے چاہیے کیونکہ جس طرح آپ دیکھیں نا ایک مسلم قوم کے لئے یہ اگر کر سکتے ہیں تو کرسچن کا بھی تو اتنے ہی آکھ ہے نا اس ملک میں تو ان کو چاہیے کہ کرسنوں کو بھی یہ فصیلٹی دی جائے جو آنے والی حکومت ہے جو بن چکی ہے اب اس پہ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ان کو کیا میسیج دینے گے کیا ان پہ امید رکھتے ہیں ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لائے چلیں ان کو سرخرو کریں اور ہماری قوم کے لئے بھی بہتر سوچیں اقلیت کے لئے خاص کا جی ناظرین ایک بزرگر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے بھی یہ پوچھتے ہیں سر آپ کیا کرتے ہیں میں ہی کارپینٹر ہوں اچھا کارپینٹر ہیں ہم اچھا یہ بتائیں کہ جیسے مسیحوں کے روزے جاری ہیں آگے نیکس مونت میں رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور روزے بھی شروع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے تو ان بھائیوں کے لئے تو ساری فزلٹیز ملتی ہے رمضان پیکج دیا جاتا ہے اور سستے بزار لگ جاتے ہیں مالی امداد دی جاتی ہے لیکن مسیحوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک نہیں کیا جاتا اس پہ آپ کیا کہیں گے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم خلیت کا پورا پورا ساتھ دیں گے اور ساتھ دیتے نہیں ہیں اور ان کو ساتھ دینا چاہیے اس لیے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں پاکستان میں رہنے والے ہیں ہمارے بھی جوان جو ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ جو فانڈ ہوتا ہے وہ کرسچنوں کے لیے بھی ہونا چاہیے غریبوں کے لیے ہونا چاہیے اس لیے ان کی امداد کرنی چاہیے اچھا جو جو سیاستدان ہے جو مسیحی سیاستدان ہے ان کے اس میں کیا کار کرتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کریں انہوں نے مسیحیت کو نیچے کیا ہے ڈان کیا ہے انہوں نے وہ اس عواج سے کچھ کام نہیں کرتے نہیں کچھ کام نہیں کرتے آپ نے دیکھا کہ دیکھیں لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے بھی اور نگران حکومت اور آنے والی جو موجودہ حکومت ہیں اس سے اپیل کیا لوگوں نے کہ جناب مسیحیت بھی پاکستان کا حصہ ہے یہ بھی بانی ہے پاکستان میں آتے ہیں پاکستان میں بڑی قربانی ہے مسیحیوں کی ہے اور ایڈوکیشن اور ہیلتھ ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کو مسیحیوں نے دیا ہے اور حکومت وفد سے اپیل ہے کہ وہ جیسے ہی مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں اس طرح سے مسیحیوں کے ساتھ بھی رکھیں اس کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرو مین کو اجازت دیجئے موسیقی